بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اونڈ کے پیدائش کیسے ہوئی اونڈ سامت کیوں کھاتا ہے اونڈ سامت نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا اونڈ کے آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں اونڈ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے اونڈ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منا کیا گیا ہے جب ایک عربی شخص نے اونڈ کو اس کے ماں کے ساتھ زبردستی جن سے ملاب کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا یہی ہماری آج کے ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو اونڈوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوگے مگر ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائی مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو دنیا بھر کے معلوماتی ویڈیوز ملتے رہیں گی ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا یہ لوگ اونڈوں کی طرف نہیں دیکھتے یہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں ان کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونڈ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جو تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو پس تم اس کی خدمت کرو بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ اونڈ شیطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونڈ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونڈ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب اونڈ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کتاہی نہ کرو ناظرین اونڈ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے صدیوں سے اونڈ انسانوں کے خدمت کرتا جلا رہا ہے اونڈ سواری پردباری اور گوشت بطور خوراک استعمال ہوتا ہے ایک عام اونڈ چار سو پچاس من وزن اٹھا سکتا ہے اونڈ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے اونڈ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے کوہانوں میں زخیرہ کر لیتے ہیں اس طرح وہ بغیر کچھ کھائے پیئے زندہ رہ سکتے ہیں اس کے پنجے سے ریت اور برف میں دھستنے سے بجاتے ہیں اس کی آنکھوں میں بند جھلی ہوتی ہے جو سہرائی ریت اور توفان سے محفوظ رہتی ہے اونڈ کو سہرائی جہاز کہا جاتا ہے سید جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں سائل نے پوچھا کیا میں اونڈ کو گوشت کھانے پر وضو کروں تو آپ نے فرمایا ہاں تم کو وضو کرنا ہوگا سائل نے پوچھا میں اونڈوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں فرمایا نہیں اونڈوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے ناظرین کہتے ہیں کہ اونڈ سام کو کھا لیتا ہے جس کے بعد اسے خوب پیاس لگتی ہے اونڈ سام کے زہریلے پن کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اونڈ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان آنسو کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے انہیں چمرے کی چھوٹی تھیلے میں محفوظ کر لیا جاتا ہے یہ آنسو سام کے دسنے کا مجرب علاج ہے اونڈ کی خصوصیات میں یہ ہے کہ یہ ماں کے ساتھ جن سے ملاب نہیں کرتا جس وقت اونڈ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور سب سے زیادہ غصہ اور بغض رکھنے والا جانور اونڈ ہے ناظرین اسے امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی